بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے یوٹیوب چینل پرو انجنئرز پورٹم میں خوش حمدید امید ہے کہ آپ سفیلت سے ہوں گے بہت سارے دوستوں کے کہنے پر پرائم آویرا پی سیکس کا پورٹ شروع کرنے جا رہا ہے تو اس کی یہ لیکچر ون ہے اس لیکچر ون میں ہم اس کا کورس آٹ لائن ڈسکس کریں گے اس کو ہم ہم نے کچھ مارڈیول میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے تو پرسٹ مارڈیول میں ہم انٹروڈکشن ڈو پرائم آویرا پی سیکس کریں گے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ what is پرائم آویرا پی سیکس پرائم آویرا پی سیکس کیا ہے اور دوسرا who can learn پرائم آویرا پی سیکس کہ کون کون ہے جو پرائم آویرا پی سیکس سیکھ سکتے ہیں اور پھر اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ benefits of learning پرائم آویرا کہ پرائم آویرا پی سیکس سیکھ کے تو ہمیں کیا فواہد ہوگے اس کے بعد ہمارا دوسرا مڈیول آئے گا اس میں ہم ڈاؤنلوڈ انسٹالیشن آپ پرائم آویرا پی سیکس سیکھیں گے اور وہ پرائم آویرا پی سیکس سیکھیں گے اس کو پھر ہم نے ڈیوائٹ کیا ہوا ہے how to download پرائم آویرا پی سیکس یہ ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بھئی ہمیں کون کون سی چیز ہے پری ریکویسٹس پیپور ورکنگ اینڈ پرائم آویرا وہ کون کون سی چیز ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہو پرائم آویرا میں کام شروع کرنے سے پہلے اس کے بعد مڈیول 3 آئے گا ہمارے پاس اس میں ہم گٹنگ سٹارٹن پرائم آویرا پی سیکس تو یہ خود اہم ہونے والی ویڈیو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ انڈرسیڈن ای پی ایس انٹرپریس بوجک سٹرکچر اور ہاو ٹو کریئٹ ون کہ ای پی ایس کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح کریئٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا ہم کس طرح کرتے ہیں اور اس کو کس طرح کرتے ہیں اس کے بعد کلینڈر سٹرپ اور جنریشن آئے گا کہ ایک پروجیک کے لئے ہم کلینڈر کس طرح جنریشن کرتے ہیں اور کس طرح اس کو سٹ اپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک پروجیک کے لئے کرنسی کی سٹنگ منیجنگ کرنسی سٹنگ آ جائے گی کہ ہم کس طرح کرنسی کو چینج کر سکتے ہیں ڈالر سے روپی میں انڈین روپی میں پاکستانی روپی میں کس طرح لے کے آ سکتے ہیں اور اس طرح پھر ہم انٹروڈکشن پر پورٹپولیو کریں گے کہ کسی کپنی کا پورٹپولیو کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس موڈیول پور آئے گا اس میں ہم دیکھیں گے ایک پوری پروجیکٹ کا سٹ اپ اور کمپلگیشن ہم کریں گے اس میں ہمارے پاس کیا آئے گا کریٹنگ آنیو پروجیکٹ کہ ہم کس طرح ایک نیا پروجیکٹ پرائیم آویرہ پی سکس پہ کر سکتے ہیں پھر ہم ڈسکس کریں گے ویو بی ایس ورک بریکڈاؤن سٹرکچر جسے کہتے ہیں اس کی ہم کریشن اور منیجمنٹ ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس آئے گی ایکٹیویٹیز تو ایکٹیویٹیز کو ہم ریویو کریں گے اس کے ٹائپ ڈسکس کریں گے اور پھر اس کو کریٹ کریں گے یہ ایکٹیویٹیز کی سکریٹ ہوٹی ہے پھر اس کے بعد ہم ایکٹیویٹیز کی ڈیوریشن اس کو کس طرح کلکلیٹ کیا جاتا ہے کون سی ایکٹیویٹی پر کتنا ڈیوریشن درکار ہوگا یہ ہم کریٹ کریں گے اور کلکلیٹ بھی کر لیں گے اس کے بعد ریلیشن بیٹوین ایکٹیویٹیز اینڈ ٹائپس کے ایکٹیویٹیز کی ریلیشن شپ کیا ہے اور ان کی ریلیشن شپ کی ٹائپس کیا ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد لیڈ این لیگ ان پروجیک شیڈولنگ کیا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس مارڈیل پائپ آ جائے گا جو پروجیکٹ پلاننگ اینڈ منیجمنٹ کی ہوگی اسی مارڈیل پائپ میں ہم ڈسکس کریں گے سی پی ایم ہم سمجھے گے کہ سی پی ایم کرٹیکل پاتھ میں تک کیا ہوتا ہے اس میں کرٹیکل ایکٹیویٹیز آ جائے گی اور نان کرٹیکل ایکٹیویٹیز آ جائے گی تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے پھر اسی میں ہمارے پاس ریسورس منیجمنٹ آ جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ریسورس کی کیا کیا ٹائپ ہے اور اس کو کس طرح ہم الوکیشن کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس رول منیجمنٹ اینڈ ایسائنمنٹ آ جائے گا رول کو کس طرح ہم منیج کریں گے اور اس کو اس ایسائن کیس طرح کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس مارڈیل سکس آئے گا جس جو ہے کوڈس گروپنگ اینڈ سوٹنگ آئے گا ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ ٹائپس آف کوڈ پر ارگنیزیشن کہ ایک ارگنیزیشن کے لیے کوڈس کی کیا کیا ٹائپ ہو سکتی ہے پھر اسی کوڈس کو ہم کیس طرح گروپنگ میں سوٹ کر سکتے تو گروپنگ اینڈ سوٹنگ پھر اس پر ہم جائیں گے آگے ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس مڈیو سیون یہ ہمارا پروجیکٹ اپ ڈیٹس اینڈ بیس لین آ جائے گا یہ ہم دیکھیں گے کہ بھی ہم پروجیکٹ کو کس طرح ٹریک کریں گے اس میں ہم ایک اپنا بیس لین اسٹیبلش کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھی ہم اپنا پروجیکٹ کو کس طرح ٹریک اور اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس مڈیو ایٹ آ جائے گا کہ ہم پراما ویڈا سے کس طرح اپنی ریپورٹ جنریٹ کر سکتے تو اس میں ہم پھر آگے ڈسکس کریں گے کہ ریپورٹ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں آن سکرین آن سکرین ریپورٹ پر پروجیکٹ انیرائیس کیا ہے اور ایک چوار ریپورٹ پر سٹیکولڈر کیا ہے یہ ہے آگے ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس مارڈیو لین آئے گا جو ریس مانیجمنٹ پہ ہوگا تو اس میں ہم کریں گے کہ انٹروڈکشن تو ریس مانیجمنٹ ان پراما ویڈا پی سٹیکس کہ ریس مانیجمنٹ کیا ہے پراما ویڈا پی سٹیکس یہ ہم پہلے جانیں گے اس کے بعد ہم آئیڈیٹیفائی کریں گے ریس کو ریس ہورس کو اور پھر ایشو کو ریسول کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس مارڈیو لین آ جائے گا اس میں پراما ویڈا پی سٹیکس اسے ڈیٹا ایکسچینج ہوگا کہ ہم پراما ویڈا میں ایمپورٹ کس طرح کریں گے پراجیکٹ اور پھر ایکسپورٹ کس طرح کریں گے ایکسل میں یا دوسری پہل میں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس کی مارڈل بن جائیں گے تو انشاءاللہ اس پہ آگے ہم مزید ہمارے پاس اس پہ ورک کریں گے آگے کچھ پہ